سب سے پہلے ایک مقامی شاعر جناب نصیم صاحب ہیں میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس تاریخی مشاعرے کا آغاز کر دیں اس موقع پر میں اپنے دوست بھائی سید صلاح الدین کا احسان مند ہوں ایک بات بتا دوں میں سن اکیانوے میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا تھا اس وقت بھی میں نے صلاح الدین سے یہ بات کہی تھی کہ کمپوزٹ کلچر گنگا جمنی یہاں مشاعرہ منقض کرئے جس میں ہندی کے شاعروں کو بلائیے اردو کے کوئیوں کو بلائیے اور پھر یہ دیکھئے کہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی زبان زندہ رہے گی جو دل کی زبان ہوگی تو آج دل کی زبان میں آپ شاعری سنیں گے اور ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہماری کہانی کہی جا رہی ہے ہمارا فسانہ کہا جا رہا ہے آئیے جناب نصیم صاحب اپنے کلام سے نوازیے السلام علیکم ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے ان کو رخصت کی یا مو اسکراتے ہوئے ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے ان کو رخصت کی یا مو اسکراتے ہوئے یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی اس نے مل مل کے دیکھا تو جاتے ہوئے یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی اور شیر ارز کرتا ہوں قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا اہل میں فل سے نظریں بچاتے ہوئے اور شیر پر خاصت وجہ چاہوں گا ارشاد آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں زندگی کٹ گئی غم اٹھاتے ہوئے آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں زندگی کٹ گئی غم اٹھاتے ہوئے اے نصیم آج ہم جانے کیوں رو دیئے اے نصیم آج ہم جانے کیوں رو دیئے ان کو روداد اپنی سناتے ہوئے بہت اچھے نصیم صاحب